ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر احمد فرمائیے تو میں نہیں پہلے میں پہلے بتا دوں اگر میں مرض سمجھ جاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا مرض کیونکہ زیادہ تر ان بیماریوں کو بتانے سے یہ بیمارییں بڑھتی ہیں میں علاج بتاؤں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے شفاہ دے گا اور پھر میری یہ بھی قدارش ہے بھائی سوال جو آپ سوال پڑھنے والے کہ ایک جیسا ملتا ہوا سوال وہ بار بار نہ کریں اب جیسے یہ ہے نا یہ جو سوال ہے وہ جو مریض کو جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے اللہ کے فضل سے سمجھ آ گیا اس کا علاج میں بتاؤں گا اس قسم کے جتنے بھی کوئی مریض ہوں یا میری بہن بھائیوں میں بھائیوں میں تو وہ یہی نصطہ اپنائیں گے اللہ کی مدد آئے گی سب سے پہلے تو جو میں نے اپنے اس میں درست میں کہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے دو نفل پڑھیں اللہ سے دعا مانگے پھر قرآن کی ایک دعا ہے بڑا چھوٹا لفظ ہے سورہ صافات کی سو نمبر یہ آیت ہے اس کو قصر سے پڑھیں پھر جو جو خواب آتے ہیں برے کیونکہ ہر ایک کا تو علاج نہیں میں کر سکتا خواب برے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے وہ خواب برا زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ الٹے کندے پر ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں خواب صبح اٹھیں یا جب بھی جاک کھلے الٹے کندے پر اپنا چیرہ گھما کے یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں کئی خواب دیکھتا ہے جو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک برا ہے تو وہ اپنے دائیں الٹے کندے کی طرف تھو تھو کرے تین بار اس کے بعد یہ دعا پڑے اعوذ باللہ من شر شیطان و شر حا انشاءاللہ اس کو خواب آنے بند ہو جائیں گے اب بتانے لگا ہوں علاج علاج یہ ہے کہ وہ میری بہین جس کو یہ مسئلہ ہے یا اولاد کا جن کو بھی کوئی اٹھرا کا مسئلہ ہو یا اولاد کا نہ ہو نہ ہو نہ ہو تو یہ بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے اللہ ہی کی اقلام ہے اللہ ہی نے فرمایا یہ شفا ہے مومنوں کے لئے اور رحمت ہے اس سے خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اللہ ہمیں مومن بنا دے اس کے لئے طریقہ قرآن میں مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتائی آیت وہ یہ تھی ربی حبلی من السالحین اللہ آسانیہ پیدا کرتا ہے اس کو ہر بندہ یاد کرے اس کو قصر سے وہ پڑے ہر نماز کے بعد اذکار پورے کرے سورہ شمس شامل کر لے اس کے ساتھ اپنا آیت القرصی اور اخلاص فلکناس کے ساتھ ویسے بھی نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آیت القرصی اخلاص فلک اور ناس تین نمازوں میں دو نمازوں میں تین تین بار اخلاص فلکناس ہوتا ہے اگر ہماری عادتوں میں ہماری عادت جے بن جائے یہ ہمیں پرابلم نصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالی سے ہمیں نجات دے دیں گے تو سورہ شمس وہ ہے ہر نماز کے بعد اگر حیث کا بھی مسئلہ ہے یا لکوریے بغیرہ کا بھی جس کو مسئلہ ہے وہ سورہ شمس اذکار میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ اللہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج بھی کروائیں اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ کوئی تعویز کوئی دھاگا اس قسم کی کوئی چیز بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيخ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہم ان میں اعود بك من البعص والجنون والتزام وسيء من الاسطام بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا دلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها بجورها ودقواها قد افلح من زكاها وقد خواب من دساها كذبت تمود بطواها اذن بعد اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخواب عقباها محبنا تقبل من لا شردنك انت السميع العلیم ایسا مائل پر تبقا حب سی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے محبنا و جعلنا مسلمين لك و من نوعیتنا امتا مسلمتا لك و ادنا منازکنا و ادنا منازکنا و تُبع لینا انکا تتواب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بلدار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جواب کو اپنا اقراض دار رکھ اور ہمیں اپنی عبارتیں سکھا اور ہماری توبا قبول فرما دوسری توبا قبول فرمانے والا اور رحم اکرم کرنے والا ہے